پوجیے ویپر چاہے گون ہینا مت پوجیے صدر کو چاہے گون سمینا لیکن ہم لوگوں کو جب بید بھاو کے خلاف بولتے ہیں تب لوگ کہتے ہیں جاتی پاتی کا جہر گول رہے ہیں ارے جہر تو انہوں نے لوگوں نے گھوڑا جن لوگوں نے راج کیا رت یاترہ کے مادھیم سے جنتا کو جگانے نکلے راجکمار سینی خرخودہ پہنچی لوگتنط سرکشا پارٹی کی رت یاترہ جوردار سواغت بریحس پتیوار کو لوگتنط سرکشا پارٹی کے سپریمو راجکمار سینی جن جاگرن ابھیان کے تہت پردیش میں چلائی جا رہی رت یاترہ لے کر خرخودہ میں پہنچے اس دوران انہوں نے خرخودہ میں پہنچتے ہی جوتبہ پھولے ورڈ ڈاکٹر بھیمراو امبیٹکر کی پرتیما پر مالیارپن کرتے ہوئے انہیں نمن کیا اس کے بعد ان کا خرخودہ کشیتر واسیوں نے پھول مالاؤں سے سواگت کیا اس دوران روح تک روڈ پر نکر سبھا کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جاتیگت جنگرنہ ہونے کے بعد گرنہ کے آدھار پر ہی سبھی ورگوں کو ان کا حل مل سکتا ہے ایسے میں وہ چاہتے ہیں کہ جاتیگت جنگرنہ کی اور قدم بڑھایا جائے انہوں نے کہا کہ آدھمبر اور اندھوشواس کے کارن اس دیش کا بنتادھار ہو گیا ہے مغلوں نے بھی اس دیش پر راج کرتے ہوئے اسے لٹنے کا کام کیا ہم سبھی کو آدھمبروں اور اندھوشواس سے دور ہونا ہوگا پوجہ پارٹ میں اولج کر ہم اپنے ادھکاروں کو جان نہیں پائے اس لیے جروری ہے کہ ہم شکشت ہو کر آگے بڑھنے کا کام کرے انہوں نے کہا کہ گریب، شوشت، کمیرے اور کسان ورک کا راجنیتی میں بھاگیداری کرنے پر ہی بھلا ہو سکتا ہے اس لیے سبھی کا دائتوہ بنتا ہے کہ وہ اپنے ادھکاروں کے پرتی جاگروک ہو کر راجنیتی میں بھی آگے آئیں انہوں نے کہا کہ اس جن جاگرن رتھ یاترہ کے مادھیم سے وہ جنتا کو جگانے نکلے ہیں اور سرکار سے مانگ ہے کہ شت پرتیشت آرکشن کا برتوارہ کیا جائے انہوں نے کہا کہ ایسے بھیکتی کو چنانا چاہیے جو آپ کے ہیتوں کی رکشہ کرے کیونکہ ہر چناؤں میں پارٹیاں آتی ہیں اور آپ لوگوں کے ووٹ ہتھیا کر چلے جاتے ہیں پھر آپ کے ہیتوں کی آواز کوئی نہیں سنتا اس لیے اپنے ووٹوں کے مہتوہ کو سمجھتے ہوئے راجنیتی میں حصہ لینا چاہیے لیکن حقیقت میں اس دیش کا بنتا دھار پچاسی لوگوں کو مانسک گلام منو سمریتی نے بنارکھیا جس کو بابا صاحب نے انیس سو پچاس میں آگ لگا دی لگا جڑا دی تھی کہ نہیں بابا صاحب نے منو سمریتی جڑائی تھی بھولے کو پڑھتے ہیں نہ ان کی گلام گری پڑھتے ہیں نہ بابود جگدے پرساد کی ہتیاں ہوئی تھی اس نے بھی اسی بات کو کھولا سا کیا تھا جاتی کے جنگڑنا کا نہیں آپ جو اینہ گوتم بودھ کو مانتے ہیں نہیں آپ چندر گفتم موریا اسوک سمرات کو مانتے ہیں اور نہیں آپ جو اینہ پھولے صاحب کو مانتے ہیں جس کے مانا ڈال کے آئے اگر آپ بابا صاحب کی سویدھان کی کتاب اور پھولے صاحب کی گلام گری اگر آپ پڑھ لیتے ہیں آپ ایک دن بھی کسی مندر میں نہیں جاوانتے ہیں کہ دھارہ جو لگو اب تک نہیں ہوئی وہ سویدھان لگو ہونا چاہیے لیکن ہم لوگوں کو جب بید بھاؤ کے خلاف بولتے ہیں تب لوگ کہتے ہیں جاتی پاتی کا جہر گول رہا ارے جہر تو انہوں نے لوگوں نے گھوڑا جن لوگوں نے راج کیا پھر ہمارے حصے کیوں لڑ لیے تمہیں نہیں پتہ لگا کہ یہ جاتیوں کے لوگ بھی ہیں میں آپ سب بھائیوں کے سامنے آج یہ وہ کھلاسہ لے کے آیا جو سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے پیسلے کے بعد ہریانہ پنجاب ہائی کورٹ نے جو پیپر مانگے تھے یہ وہ پیپر ہیں میری آپ سب ہی سے ہاتھ چھوڑ کے بنتی ہیں یہ دی آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا حق بھی ہمیں ملے تو ہمیں پھر اندوی سواس چھوڑ کر کے راج نیتی طور پر مانسک طور پر تیار ہونا پڑے گا میں سب سے نہیں دل کی گہرائیوں سے آپ کا سواگت کرتا ہوں ہماری بہن بیٹی کو عدیقار تو دیئے سویدھان نے پیتہ کی جداد مادیقار پتی کی جداد مادیقار پتی بھی سوشن کرتا ہے اس کے خلاف مقدمہ کا عدیقار اور طلاق کا عدیقار شکشہ کا عدیقار یہ سارے عدیقار سویدھان نے دیئے اس عدیقار کے تحت ہماری بہن بیٹی ہیں آج راشتر پتی بڑھ سکتی ہیں پردان منطرین دیش کی چیم منسٹر ایم پی ایم ایل اے ایس پی ڈی سی سب دو جگہ وہ جا سکتی ہیں جج بن سکتی ہیں لیکن مندر کی مہنطر نہیں بن سکتی ہیں بن سکتی ہیں تو بتا دو آج ناری جاتی ہے جتنا سوشن دھول گوار صدر پسو ناری بہت بہت چل رہا بھی ہے سوامی پرساد موریاں اور چندر شکر راؤ نے جو دو شبد بولے کہ جو اس نچلے طبقے کا افمان کرتی ہو وہ ہماری بھاونہ یہاں نہیں ہوتی ان کی بھاونہیں پھٹا پھٹا ہاتھ ہو جاتی ہیں ہمارے لوگوں کی بھاونہ ہی نہیں ہیں ان کو تو دھول کی طرح پیٹ کر کے اب کہہ رہے ہیں شکشہ تارنا کا مطلب تو شکشہ ہے بھائی تم پسو کو کیا سکشہ دوگے ڈھول کو کیا سکشہ دوگے تم جس سبت کا جو مرجی جب چاہے آلتھا نکال دیں یہی ویوستہ ہمارے دیش کے اندر جن لوگوں نے لکھی پوجیے ویپر چاہے گنہ ہینا مت پوجیے سودر کو چاہے گنہ سمینا کتنا بھی گنوان ہو سودر وہ پوجنیاں نہیں ہو سکتا اور برہمن کتنا بھی مطلب اتپتی ہو کتنا بھی مرک ہو وہ پوجنیاں ہیں اس کل میں برہمن کل میں جنم لینا ہی بڑا جب اس بات کو کہتے ہیں بولے برہمن تو ہوتے ہی نہیں وہ تو گن کی خان ہوتی ہے جو آدمی گنی ہیں جو آدمی گنیاں وہی برہمن ہیں تو پھر بھائی کبیر داس روی داس گرنانک دیو گرو گووین سنگھ گرو تیغ بہدر یا گوتم بھد یہ پھر پرامن کیوں نہیں ہوئی جب یہ سودر کیسے ہوگی آج یہ رتیاترہ جو ہے نا ہماری لوگ تنطر سرکشہ پارٹی کے سوجنیاں سے یہ پورے ہریانہ بھر میں چلی پہلے یوپی میں چلی تھی اور مدہ پردیس میں بھی ابھی خجرہوں گھوم کر کے آئی اور حقیقت میں ہم جاتی کر جنگڑنا چاہتے ہیں اور سبی کے حق جن کے جاتیوں کے ساتھ سوشن کا شکار جو جاتیاں ہوئی جن کے ساتھ بھیج بھا پلتا گیا ان لوگوں کو انصاب دلانے کے لیے جاتی کر جنگڑنا بہت نہایت جروری ہے اور آج دیس کے اندر جو باون پرسنٹ بیک ورڈ ہے تئی پرسنٹ سے جو ان کاشتا ہے دس پرسنٹ مسلم ہے پچاسی بھی صدی جو جنتا ہے وہ جو سب کی سب جو منو عدی ورہ وستہ کی شکار ہے جو اندوشوات کی وجہ سے آج اس دیس کا بنتہ دھار ہوا یہاں تیتی کروڑ دیوی دیو تھا اور اس دیس کو مغلوں نے راج کریا انگریجوں نے کیا آریوں نے کیا اس دیس کو چار چار بار لوگوں نے لٹا سارے مندر اکھاڑ کے مرتیاں لے گئے لیکن کسی کوئی بھکوان کسی مغل کو یا کسی انگریج کو اندہ نہیں کر سکا سنی صاحب کہاں سے یہ یاترہ شروع کی گئی تھی اور کہاں تک چلے گی یہ یاترہ یہ یاترہ پانی پت سے پانچ فروری کو سٹارٹ ہوئی تھی اور گھرکھوتا اپنے گنور رائی اور پانی پت آؤٹر اور سرانہ اور اس کے بسجات سونی پت گوہانہ اور بروتا کلوئی اب گھرکھوتا میں ہیں اور کل آج شام کو باترکڑ جائے گی اور کل کو جھجر اور دادری دوئے ادھر ہوتی ہوئی پھر کلہ نور اور کلہ نور سے رو تک آئے گی رو تک سے پھر جین اور ادھر بروڑا اور حسار بجائے گی پھر بھیوانی کیا کچھ مقصد ہے اس یاترہ کا لوگوں کے لیے اس یاترہ کا صرف جن جاگرانہ بھیان ہے اس میں کوئی کسی طرح کا جو ہے وہ نہیں ہے جو ہمارے ابھی بھائی صاحب چرچہ کر رہے دے کے کوئی جاتی کا کوئی وشیس نام لے کر کے کوئی بات ہو جو لوگ منوات کو بھلا رہے ہیں اس دیس میں ڈھول گوار ستر پسند ماری پہ آج پورے دیس میں ببال کٹا ہوا ہے پوجیے ویپر چاہے کون انہا اور مت پوجیے ستر کو چاہے کون سمجھنا تو ان سب باتوں کو لے کر کے آج پورے دیس میں اندھوشواس کے اوپر قراری چھوٹ ہو رہی ہے اور جو لوگ اس بات کی وجہ سے شکار ہیں کہ پاون بھی ستی بیکورڈ کابنا ٹوڑے اور اندھوشواس کا شکاری ہو کر کے شکار ہو کر کے جو اپنا حق ادھکار کو گھوائے بٹھا ہے ان کو جاگریت کرنے کا آج پہ لائک شیئر سبسکرائب جرور کرے ہمارے نیوز چینل ہریانا لائیف 24 کو بچوں کے چہمو کی وکاس کے لیے پرطاب سکول خرکھوڈا کا چہین کریں تاکہ آپ کے بچے سنسکار سکشہ ٹیکنالوجی کھیل سواثتھے اے وم سانسکرٹک گتی ویدھیوں دوارا ویدیشوں میں تیرنگا فہراتے ہوئے انجینئر ڈاکٹر لیفٹینن تتھا راجنیتا بن کر دیش اے وم ویدیشوں میں اچھ پدوں موسیقی